جنہ نے ساری جندگی سیوہ کیتی ہے اور اس پانتھک دا جڑا ایک مہان بدوان ہے انہوں ہمیشہ اپنے نال جڑا ہے گا انہوں نے درد بسو کے اور انہوں نے اگے چکن دی کوش دیکھ رہے ہیں کہ ایڈا پانتھا مہان جڑی اچھو دبان سکے انہوں نے یاد ہے گیا جا رہی ہے گیا اور تو سی ہوتے بچے بات چڑھ کے حصہ پا رہے ہو اور بہت سارے جڑے ہیں گیا بھٹی جی بھی اور جس جڑے انہوں نے جان دیا وہ لوگ سارے سنگت رالکے کا رہی ہے سما ساٹھا سی داس ویدہ جتا ہے کہ داس رجائے شروعات کرنی سی تے آجے داس میں بچے جدے کر کے سارے اوپر بھی سارے پروگرم چل رہے ہیں میں صرف ایک دیکھ رہے ہیں سنگتہ سیوا کر رہی ہیں اپنے طور پر کیونکہ یہ جڑے مہا شکشیت جنہ دی برسی اسی منا رہے ہیں جہتا تیجہ سنگھ جی پچھر انہوں نے بیاسی برسی اسی منا رہے ہیں یہ کل میں اتاد کرنی کا یہ سارے جنہیں سانجے نے سارے اندھے کیوں کہ قربان نہیں کرنا مالے ایک پرسند دے نہیں دے ایک قوم دے ہوں دے اس کر کے سنگتہ اسی کل بھی آگے دیکھ رہا ہی کل رہا تک لگیا رہی ہیں تو سی دکھو جا کے اندر سپائی ہیں اوپر لگ رہا ہندے پروگرم چل رہے ہیں داستہ تارے سامنے بلکل ویسے پھر تو رہے ہیں کہ جنہیں کام نہیں کرنے دے رہے ہیں کہ اندھے ملے ایک سارے سانجا کام ہیں ساٹھے تین ملینی سنگتہ جنہ کی رینڈ تیبنیو حرگ بندیو سردہ رہے ہیں یہ سارے سنگتہ رال میل کے سیوا کر رہے ہیں چندوں کی برسیتہ سیں ہر سال پینڈ مناؤنے ہیں انہیں ساں پر ایس واری صرف ایس کر کے ساتھوں اتھے پینڈ بھی منائی جا رہی ہے اس تاں کے منا رہے ہیں کہ اتھوں یہ سنگتہ جا کے پینڈ بھی مناؤنے سے گیا ہے کہ یہ سنگتہ نے آکھا کہ اپاں اتھے بھی منائی ہے کہ پینڈ بھی منائی جا رہا ہے اپاں اتھے بھی ساڑے اتھے سہج پتھان دی لڑی تقریباً ڈیرھ سال کو لگا تار چل رہی ہے جیدے آج پوگو پینڈے سی تو نال اسی نا دن منا رہے ہیں کیونکہ اے اوہ شکشیت نے جنہ نے اکلی پھولا سکتہ تو بعد نبے سال دا محنتان دا راج جا کے گردوارین دے تک کابل سن گردوارین دے اندر اپن تھکر ویٹا جانے کی پانتھک دے اوٹ سارے کارے سان انگریے سرکار دے شایتے کارے سان کیونکہ انگریے سرکار نئی سی چوندی اس سک پانتھ ودے پھولے کیونکہ اوہ سنو روکن کر کے انہ نے اپنے سر پرہ لائے دے سی چیز نو نبے سال دے وقفے نو جتھے تا تیجا سنگھ پچھر جی نے صرف چھے سال دے سمیں دے ویٹھے انیس سو چودہ تو لیکھتے انیس سو بیٹھے دے سیاں سالہ دے چھوڑے جے وقفے دے ویٹھے جیسے اجاد کرایا بینہ کی سکتہ پھولا پہ دے شانت میں ٹھیکے دے نال سنگتی کٹھے نال جد کی خود انگریئے سرکار بھی حراہ رہے گی ایک قسطہ گھردوانے جاد ہوگی کیوں گھردوانے لگ پربند سینہ یہ دے چھے بے پچاری منتر تے کسے بھی قریب انسانوں کوئی بھی پامے ہے گائے مجھ بھی سنگو ہے کسے تکھان روی دا سیاں کسے بھی چھوٹی سمجھی جاد دا گرم دا سی ان پر شاد کروں دی منائی سی آج دو سو سال پہینا جدوں کی ایک گروپ انتھ دے جڑے گھردوانے ساہب نے اے صرف سب ایس واستے ہیں کہ جیدے نال اسی اے دے ویچے صرف پانتھ کروائیتا ہی چلوں ہونے گا یہ تھے وچ کسے نہ بیت کرانے گا کوئی یہ تھے چھوٹا نہیں گا کوئی بڑا نہیں گا یہ چیز نوں سمجھتے ہوئے جسے تھا ترجا سنگھ کوئی جردی نے پہینا اینا لوکا نوں عمد شکھا کے جاگر تکیتا جاگ کر کے دسیاں کہ تسیہ پائی غلط نہیں رائے گی بھونا تسیہ نہ آتا ڈی کوئی جاد ہے یا نہ کوئی پات ہے دروہ دے اپدیشتے چل دیا ہویا انہوں خال سے ساچیا خال سے ساچ کے بھونا تکہ ہو رہے آسی سماجہ کو تور دے خواہ تے چڑھ نہیں جتا جانا گیا گوڑ داریں چوڑ نہیں ہندتا جانا پیدا انہوں نے حق دوائی تو انہوں نے ایک غلطہ سے ہے کہ پہی ایتا نوں کلے کلے آپ کھڑنا پڑھیں اسی تا دیم مد کر آگے پر تا دیس پہلا اپنا ختم ہونی چاہیتے کہ اسی مجھنی سنگھ نہیں رہا گے اسی مجھنی سنگھ نہیں رہا گے اسی رام گڑی یہ نہیں اسی ربی دانسی نہیں اسی کیا مجھنی سو چودہ دے خال سا براد اشاد کا دل کیار کیا پھر اولا مکھی پائی مہتاب سنگھ بیر جن تھا یہ چھ سال تے واقعی دے بیچے اینہ کا سنگتی کٹھ کرتا کلے کلے دے بیچے اینی کیا ہمت پاتی آگے پھر دور صاحب یاد کر لے کیونکہ حیات آرمک سی کوئی اید بیچے ہنسا نہیں سی کوئی اید بیچے کسی تے مشکل نہیں سکی انگریز سرکار حران رہ گی اسی کتھے کمیٹی بھی نہیں بند دیتی آجے تا کئی نے سالاں چا تے اینہ گودھر ہی جا کرالے اتھو سڑی جڑی یہ ساری کاروئی چلی آج جو ہی جڑی سکھان دے اٹھتے ہی تشدد ہو رہا سکھان دے جلے جرم ہو رہا یہ ساری کاروئی اتھو شٹارٹی ہو رہا انگریز سرکار سرکار نے گاندی دا سارا لائے کے بیچے شامل کر کے سکھ مگر لائے سکھان گھبراہ کر کے دو پھاڑ کی تا یہ دو پھاڑ ہوندے کر کے کاروائی دے بیچے انہ دی مد نال انی سو پنجی گورتوار ایکٹ بنیا یہ پانچ سال پانچ کمیٹی طور سے کام کر دی جیدے پہلے جتے دار تجا سنگھ پچر بنے کیونکہ آج تو پہلے جتے دار دا کوئی عوضہ نہیں سنگھ دا صرف سیوہ داروں دے سی اکالی فولہ سنگھ تو بعد پائی کالی سنگھی فولہ جنہاں دی چھی دیدوں بعد اور کسی نے گورتواراں تو بار نہیں کسی نے پڑیا صرف جتے دا تجا سنگھ کو جدیوں سیوہ میڑی گروہ نے بکشش کی دیا انہاں پارک بکشش تا دا گورتواراں ساڑے اجاد ہوئیا جدوں کی سکھانو دن اجادی کا لکڑا ہے بارہ اکتوبر انیسو بھی اسی منائی جا رہے ہیں پانچرہ انکر انیسو سمتالی جڑا کی پنجاب دی بربادی دا دن تکداران دی اجادی دا دینے ہیں ہی آج بھی وہ دین میں آ رہے ہیں جدوں کی سکھانو دن بڑا مناؤں بڑا ہے دا سکتوبر انیسو بھی وہ ہر سال مناؤں ہیں تے میں پانچھوں میں جڑے پانچھوں درد رکھن والے ہوئے ہیں انہاں سارے انہوں بینتی ہو کردہ ہیں دا سکتوبر انیسو بھی نوں آپاں اسے اتنا دن مناؤں ہیں جے واقعی انہاں دی برسی نوں مناؤں ہیں انہاں دن شرطان جنیاں دینیاں ہیں انہاں دی سوچتے پیرا دھیان ہیں کیونکہ انہاں دی سوچ ہو سی جو گروہ صاحبانہ دی سوچ سی کہ اسی ہیں تکسارتا پرابرتا جتے کوئی اے نہ پوچھے کہ تم کون ہیں انہاں آج جو گروہ دن لنگران چپ جے کوئی جانتا ہے انہوں پوچھے آ جانتا ہے کہ تم ہندوں ہیں تم مسلمان ہیں تم اسائی ہیں گروہ کا کوئی یمدہ ہے انہوں پوچھے آ جانتا ہے صرف اسے چیزیں کر کے انہاں اجاد کیتا ہے ساڑی بھادو قسمتی کیا اسے وہ چیز انہوں نہیں سمجھ رہے آج سامنے نجر آ رہی کہ شرومنی کی بیٹی سکھان دیا پر سکھان دینے کی اس سرکاری ہے تاں اس کر کے ٹکے ہوں دیا بدنام کون دیا سکھ ہوں دیا تاں سکھ بدنام دیا انہوں نے جانتا ہے کہ شرومنی کی بیٹی سکھان دیا جدوں کی انہوں انہی سو پنجی سرکار چلا رہے ہیں میں جدوں تمہیں انہاں دی برسی ملا رہے ہیں تا دیتا نوات کردہ ہیں کہ تسی ہر سال تو پنجاب پلس بڑے سپنڈ آ کے انہوں نے پروگرم چوندی کوشش کردے جی بد بد دونیا تک میں نے سمجھنے ہو دی کیوں اسی پنتھک جتے بندیاں پنتھکو آموالیاں کیوں شتیاں پیاں جدوں کی ساتھے گردوارے اجاز نہیں گئے جنہ چر تک یہ اجاز نہیں ہوں دے انہ چر تک نہ بے ادبیاں رکھ سکتے ہیں نہ انہ چر نیاں مل سکتا ہے کیوں ساتھا سداان تے بکھرا ہے راپر تا دا سداان تیا جدا کی سرمایہ داری چنگا نہیں لگتا آج جو کچھ باپر ہے جن نے اتنوں بعد ہوئے پنجاب تا دو ٹوٹے ہوئے گاہاں وہ ٹوٹے کرتے گئے پنجاب نے برباد کرتا گیا وہ تا سارا بٹا کارن کیا وہ تا اکو اے ہو کارنیا چرا پنجاب نے ختم کرنا سکھی نے ختم کرنا سداانت نے ختم کرنا تاں کی کوئی بھی تھانو من مردی کن تو دوپنا سکے آج جو حالات پیدا ہوئے ہیں جہاں اوٹوں بعد انیس سو پچونجا لے لو انیس سو تھتر لے لو انیس سو چراسی لے لو آج یہ کسانہ دا چنگرش گونتا کہ پہنچے آئے یہ ساری کیسے جیتی تینے ہیں کیوں اوہو پنجاب جڑا سارے پارتنوں پالتا رہا دونیاں دا ایک نمبر دا دونیاں پی رہا دا پنجاب سے آج جو دی حالت کیڑی بن چکیا یہ دے جمیر اسی میں ہونے ہیں جنیاں سرکارا کیوں اسی ستے پہیاں اسی آف سے لڑی جاننے ہیں پر آمارو جنگ ساڑے چاڑ رہیا پر آمیں سرکاراں سمجھ نہیں رہے جیس دن دس اکتوبر انیس سو بیروں اسی سکھ دن سکھاں دا دن خال سے دا دن منونا چلو کرتاں گے میرا خیال ہے اس ساری مشکلاتا خال ہو جائے سانو سمجھ آج ہو گی کہ اسی کی کرنا ہے کی نہیں کرنا آج جنہ چلو تک سانو گماری دی سمجھ نہیں ہوں دی وہ روک تھے انہ چلو تا لاج نہیں لبیر جا سکتا آج جسی تھا 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 ترنے لارہے ہیں یہ قوم ترنے لاؤں مالی نہیں گی یہ بہت پوچک نہیں گی آج جتے چتے طرح دے خال لے رو جاگے بتھان دے کا ٹرنکرن رہیا پانچ پیارے مونڈ ورطر کھنڈ رہے پانچ منٹ دا اوپ آئیے اسی کیلے پاس ترپیان خالصہ ہو جائے نہیں گا خالصہ چڑھا موقع تے ترکتی تے جمینی پتہ تے کام کرنے والا نہ کی بخواہیں آج پہنے والا اس سے کر کے میں بینتی ہو کرتا ہے جن ساری سنگتانوں پہلا سمجھو کتنا اجاد ہونا ہے ترمویں کریں گے سرکاراں چلو دیا ترمو پنتھنے سکھانے چلونا ہے پنتھک لوکانے چلونا ہے پتہ نہیں کیوں پنتھک لوگ سکھانے پہ میری بھینتی ہویا کہ پہی صاحب ساریاں سنگتان گڑی پنتھ دبیاں گڑی داس اکتوبر انیسو ویدہ دن منونا چلو کر دو کٹھے ہو جو جہ دنے نو کٹھے ہو گئے تو سم منونا چلو کرتا تو ہی سمجھو کہ بماری نو لب لیا شروعات لب لی ایسو ساڑا حال ہے جے ایسو بنا کوئی نہیں جے انہ دن برسی ہر سال اس سیترہ منونا چلو لگا تار بیاسی سال ہو گیا اس سیترہ منونا چلو سنگتان جڑی آئینا چلو آگے حاجیاں پاتے ہیں آج بھی دوروں دوروں حاجیاں پاتے ہیں ٹیرم فائٹڈ رہا رہے ہیں ایسے 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 انہ دن برسیتے اوہوئی سنگھوں دا ہے جنہ چلو پنتھ دردیا ہے جہرے کربانیاں والے ہیں جنہ نے کربانیاں کرنی آئے ہیں جنہ چلو ججبہ ہے جنہ گاہ میں کربانیاں کرنی آئے ہیں انہیں بینکیاں کرتا ہوں مجھے مجھے ججبہ جنہیں سنگتہ ہیں پہنچن گیاں پہنچ رہی ہیں خاص کر کے پنجاب پلس والے ہیں جنہیں لمنے سمیتوں ساتھے ناز جڑے ہوئے ہیں انہیں پیار کر دیا پینڈ تک پہنچ کر دیا آج جیتے پہنچیاں دوبارہ پھیر نتانواز کرتا اس سنگتہ نو پیر کرتا کہ ہماراں یہ بڑے ملے سدا آتوں دنیا تک پچھونے ہیں تائی پچھونے ہیں جیسی رالک مل کے کٹھے بھوانگے کٹھے ہوگے ہمت ماراں گے دانس دی کوشش چلنڈ رہی ہے ہر سال منائی جانتے ہیں برسی انہوں سدیانتے ہیں جنہیں واقعی یہتنا تلک رہ دیا تی بینٹی کرتا ہوں سارے جلوک حاجی پر آ کرنا انہیں بینٹی کرتا ہوں ٹھچی